تو دوہزار چوبیس کی لڑائی میں موڈی کا چالنجر کون مطلب موڈی ورسز کون یہ سوال لگتار اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ وپکش لگتار موڈی کے خلاف مورچہ بنانے میں جھٹا ہوا ہے اور اس سلسلے میں سب سے بڑا ڈیویلپمنٹ تب ہوا جب پٹنا میں وپکش کے دگجوں کا جماورہ لگا اور ایک بڑے نیتا کا ایک بڑا بایا جس نے دوہزار چوبیس میں موڈی بنام راہل کے مقابلے کی سب بگاہت تیز کر دی ہے یہ بیان دیا کس نے اور کیا ایسا کہہ دیا جس سے ایسے سنکیت ملے اسی پر وستار سے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ نیتاؤں اور سیاست سے جڑے ایکسپرٹس کا خاص پینل موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ورشت پترکار رام کرپال سنگھ جی سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بیجے پی کے پروکتہ کیکے شرمہ جی ہمارے ساتھ شرکت کریں اس چرچہ میں راجنیتک وشنیشک توصیف کان کانگریز کے پروکتہ آجے اپادیائی جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہمانوں کا رکھ کریں گے لیکن پہلے ذرا رپورٹ دیکھیا بکش نے نیتیش کی صدارت میں موڈی ویروڈھی موڈچا سجایا تو بیجے پی نے مہا بیٹھک کو برشتچاریوں کی بارات بتایا اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے نیتا دولھے کا پتہ پوچھنے لگے بارات کا بندق سجا ہوا ہے دولھا ہی نہیں ملنا ہے دولھا کون ہوگا باراتی کافی آئے ہیں دولھا کون ہیں اگر چوبیس کے لیے بارات سجا یہ ہے تو کوئی دولھا تو ہونا چاہیے بیجے پی نے دولھے والے سوال سے وپکش کو نیترطو ذہین ثابت کرنے کی کوشش کی اور جب آپ رجیڈی کے ادھیاکش لالو پرسادی آدب کے حوالے سے آیا وہ بھی اشاروں اشاروں میں بات تو ہم لوگ آپ سلام مانے نہیں دیا نہیں کہ آپ شادی کر لینا چاہیے تھا لالو نے یہ بات اپنے خاص سٹائل میں بہت ہلک کے پھلکے انداز میں کہی لیکن اس کے سیاسی مانے نکالے جانے لگے سوال پوچھے جانے لگے مودی ویرودھی پارٹیوں کی اگوائی کا زمہ کیا راہل گانتھی سنبھلنے والے ہیں اگر ہاں تو کیا وپکشی پارٹیاں راہل کا نیترتب سویکار کرنے کو تیار ہیں آئیے چرچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے رام کھرپال سر کو آنا چاہیے اور بتانا چاہیے سر یہ دولہا بارات یہ سہرہ کس بات کے لیے سجانے کی تیاری لالو پرسادی آدف کرتے نظر آئے راہل گانتھی کے لیے دیکھئے وہ لالو جی کا اپنا انداز ہے سب ان سے امید رکھتے ہیں کہ کچھ ہیسا بولیں گے جس پہ لوگ مسکرائیں گے لیکن جو کل لالو جی نے کہا اس کے معنی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے نتیس کمار جی شاید راہل جی کو ہی لینے کے لیے ائرپورٹ گئے تھے اور باقی بپکشی کے جو لوگ آئے مجھے لگتا نہیں گن کو لینے کے لیے گئے تھے تو ایک بات تو یہ تہہ ہے کہ کانگریس کا دعویٰ بہت مضبوط ہے حالانکہ راہل جی نے خود کہا ہم بلیدان دینے کو تیار ہیں لیکن اب تک کا دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیکٹ اوبزیکٹیب کنڈیسنز کیا ہیں اس ملک میں آجادی کے بعد سے آج تک کوئی بھی سرکار کے اندر میں اپنا پانچ سال کا کارکال تب ہی پورا کر سکی ہے اگر اس کا مخیہ کانگریس کا ہو یا اس کا مخیہ بھاجپا کا ہو اس کے علاوہ کوئی بھی جو تیسرا بھکلپ اپنایا گیا چاہے وہ مورارجی دیسائی سلے کر کے آئے کے گھجرال تک چھے پردھان منتری ہوئے اور کیول مورارجی دیسائی دھائی سال پورا کر پائے باقی لوگ کوئی ایک سال بھی پورا نہیں کیے تو دیکھئے سیدھی بات ہے جنتہ آج جو 21 صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے پریوک جو 72 سال میں کبھی سفل نہیں ہوئے اس طرح کا پریوک اگر مال لیجئے کہ آپ سیٹے جیتنے میں اس طرح کامیاب بھی ہوتے ہیں تو دیکھئے نیتر تو کا سوال بہت بڑا ہے اگر وہ کانگریس اگر وہ گہر بھاس پائی ہے گہر کانگریسی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے